عوض باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس آو آر یو آئی ہوب دیر یو آر فائن می دیر سٹوڈنٹس آج کا میرے جو ویڈیو لیکچر ہونے جا رہا ہے وہ بھی یہ انگلیش کا جو نوول ہے دا اولڈ من انڈا سی اس کے جو امپورٹنٹ کوئسچن ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ ان کوئسچنز کو اچھے طریقے سے پرپیر کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا جو نوول کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو یہ جو قویسچنز ہیں جو میں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں یہ آپ میری جو ویب سائٹ ہے www.englishnotesforall.com اسے آپ پہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر یہ جو قویسچنز ہیں ان کا بڑا ایک جو گرافک آنسر ہے ان قویسچنز کا وہ وہاں پہ دیئے گئے ہیں ان کے جوابات تو آج کی سے ویڈیو میں میں آپ کو بھی یہ انگلیش کا نوبل The Old Man The Sea اس کے جو امپورٹنٹ کوئسچنز ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں تو میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا جو ہے وہ بھلا ہو سکے فائدہ ہو سکے تو شروع کرتے ہیں اس میں ایک کوئسچن جو ہے وہ اپنے پرپیر کرنا ہے جی جو امپورٹنٹ کوئسچن نمبر ون ہے وہ ہے Symbolic importance of the novel Symbolic importance of the novel یہ اپنے پرپیر کرنا ہے یہ ایک کوئسچن ٹھیک ہے یعنی اس میں کون کون سی چیزیں یوز کی گئی ہیں اور وہ ساری کس چیز کا سیمبل ہیں ٹھیک ہے تو یہ novel جو ہے یہ highly symbolic ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے پرپیر کرنا ہے پھر آپ نے جو پرپیر کرنا ہے وہ ہے Santiago Santiago fight with fish ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اپنے پرپیر کرنا ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ پرپیر کر لی جائے گا Santiago fight with sharks ٹھیک ہے یہ آپ پرپیر کرنا ہے اس کے ساتھ اچھا پھر اس کے جو میجر انٹرسٹ ہیں جو میجر انٹرسٹ ہیں جو میجر انٹرسٹ ہیں اس کو آپ پرپیر کر لی جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ پر اس کے جو ہے جو کریکٹر آف سنتیاغو کریکٹر آف سنتیاغو ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے ایموشنل اٹیچمنٹ with manolin سنتیاغو ایموشنل ایموشنل اٹیچمنٹ with with the boy یعنی کہ manolin ٹھیک ہے یہ آپ پرپیر کر لی جائے گا اور نمبر سیون پہ جو آپ نے یعنی کہ last question آپ نے پرپیر کرنا ہے وہ ہے discuss see as a living being ٹھیک ہے یعنی کہ see کا جو کریکٹر ہے اس کو as a living being جو ہے وہ آپ نے discuss جو ہے وہ کرنا ہے تو یہ آپ پرپیر کر لی جائے گا تو میڈ ہے کہ یہ seven questions جب آپ پرپیر کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سے آپ کو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور اگر ان کے جو notes ہیں وہ download کرنے تو وہ آپ میری جو website ہے www.englishnotesforall.com اس پہ جا کے آپ جو ہے وہ یہ download بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو read بھی کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کا ویڈیو لیکن آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ